سرکاری یوجنہ تو بہت ہے لیکن افرید تو بینہ کسی سرکاری ساہتہ کے اپنی کلاس لگا رہی ہے بچے ہی بچوں کو پڑھا رہے ہیں ہمارے ریپورٹر ہاشمی کی مثال پیش کرتی چھوٹی سی ریپورٹ نوابوں کے شہر لکھناؤ کے اونچے مناروں سے ہوتا ہوئے ایک تنگ گلی پہنچنی ہے بسمنڈی علاقے کی نئی بستی میں جہاں زردوزی کے دھاگوں کو بچوں کے بشمن سے سلجھایا جاتا ہے اور کبار کے ڈھیر سڑک سے زیادہ بچوں کے سر پر بوجھ بن کر اڑے رہتے ہیں لیکن اس علاقے کی گلیوں میں کھا کھا گھا کی گونچ بربست سنائی پڑ جاتی ہیں اور یہ سارا شیجاتا ہے آفرین اور ہاشمی کو یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے جنون اور زد سے دو سال پہلے ایک چھوٹی سن تھا بال کمیٹی کے روپ میں ایک خوبصورت شروعات کیا ان بچوں کے معصوم حوصلوں کے سامنے تھی کئی بڑی چنوٹیاں پر آفرین کی ماندار کوشش کے آگے کوئی چنوٹی ٹک نہیں پائی اور آج اس بسمنڈی علاقے کے ساٹھ بچے پڑھنے جاتے ہیں آفرین ایک مثال ہے اگر لگن سچی ہو تو عمر کوئی بادہ نہیں ہوتی جب ہم نے کمیٹی کی شروعات کی تھی تو ہماری کمیٹی میں ہمارے ساتھ قریب پندرہ بچے تھے ہم نے کوشش کی کہ وہ بچے شکشت ہوں اب ہماری کمیٹی کے ساٹھ بچے شکشت ہو رہے ہیں جو رائٹو ایڈگیشن بھی لا رہا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کیا دیکھتر بچے اس میں شکشت ہوں سمائے کے لیے لکھنو سے ہرش میں اس رپورٹ نے مجھے تو ایمپریس کر دیا ہرش سوچ رہی ہوں کی میں بھی اپنے سماج کے لیے ایسی ہی کوشش کروں چلو دیکھتے ہیں کی بارت میں Unicef کی چیف آف ایڈگیشن ارملا سرکار کو اس مودے پر کیا کہنا ہے ہرش بھی رہا ہے ہر یہ بیش بھی طرف دیگیشن میں بوجودتی نہیں دیگی شکشت ہماریکی بھی بیٹیشن کر ستا کود ایڈگیشن چیف آف ایڈگیشن چیف آف ایڈگیشن چیف آف ایڈگیشن چیف آف ایڈگیشن پیش شکش آف بیان جوی بیٹیشن فرهای جو کندگید پیشن ایڈیگیشن ایدیجو ٹی فیجزن ایسی بچھی گی کانی دکھاتے ہیں ایسی بچھی گی کانی دکھاتے ہیں جن کے بچے سرکاری پریاست کے بعد بھی سکول جانے کا خواب اپنے آنکھوں میں نہیں سما پائے ہیں ایک ایسی ہی بچھی ہوک کنتی جس کے ہاتھوں سے پڑھائی کی لکیریں گھر کے جھوٹے برطن ماجنے اور کپڑے دھوٹے دھوٹے راک چھائی سابون سے دھول گئے ہیں پھر یہ بارہ سال کی بچھی راشری ایک آشا کی کرن کے روپ میں ڈونگر گھر کے بچوں کو سکشا سے جوڑنے کے لیے لمبے سمیں سے کوشش کر رہی ہے اور یہ راشری کی لگن اور نشتھا کا ہی نتیجہ ہے کہ اس کی کوششوں سے نو سال کی کنتی کے ہاتھوں میں جھوٹے برطن کی جگہ آپ کوپی کتاب آگئی ہے راشری کے لیے منزل کافی کٹیوں تھی اور اپنے دوستوں کی مدد سے کنتی کے گھر والوں کا نظریہ بدلا اور اب ڈونگر گھر کے سب ہی لوگ راشری کی سرانہ کرتے نہیں کٹے یہ بالپترکار جو ہے وہ جیسے ابھی ایک بچی یہاں کی جو اس کو پروساہیت کرنا شکشا کے پرتی ہے نا اس کے پریوار کو شکشا کے لیے آپ پروساہیت کیے بہت اچھی بات ہے یہاں کی اور بھی بہت ساری سمسیاں ہیں جیسے سواس سمسیاں اور یہ ادھر تھوڑے سے مطلب گندگی ہے اس میں بھی آپ نے پتر لکھا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس سمسیاں کے پرتی آپ کا دھیان آکرشیت ہے اور آپ دھیان کے اندریت کر آ رہے ہیں لوگوں کا یقیناً کئی بار بچے بڑوں کو جینے کی راہ دکھا دیتے ہیں راشری مثال ہے اس بات کی کہ اگر نشتہ سچی ہو تو عمر یا ویوستہ رکاوت نہیں ہو سکتی نو سال کی کنتی بہت گریب پریوار سے ہے سات سال کی عمرہ تک اس نے سکول کا چہرہ بھی نہیں دیکھا لیکن وہ اب اسکول جا رہی ہے پڑھ رہی ہے سیکھ رہی اور ساتھ ہی مجھے بھی لے رہی ہے بڑی ہو کر وہ سکشی کا بننا چاہتی ہے سمیہ کے لئے دونگرگر سے راشری موسیقی